اسلام علیکم فرینڈز امید اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش یاد آباد رکھے اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوشیوں سے نوازے آمین سم آمین اسے کے ساتھ اپنا آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کے ولوگ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہماری جو سبزی ہے جہاں ہم نے سبزی لگائی ہوئی ہے اور آج میں کرواؤں گا بھائی لوگوں کے ساتھ لسن کی گوڑی وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ لسن کی گوڑی کرنی پڑتی اس میں گاند ہو گیا تھا جن میرے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ان کے لیے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ولوگ ہے کیونکہ وہ بہت کچھ سیکھ سکیں گے اور جن لوگوں نے کھیتوں میں سبزی لگی ہوئی یا نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیہاتوں میں سبزی کس طرح لگاتے ہیں اور کس طرح اس کی دیکھ بال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی انفرمیشن ہے ان کے لیے تو اس ویڈیو کو لازمی اند تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیک ان کو بھی ضرور پریس کر دیں لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیں بینہ وقت ضرور کی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی کس طرح گوڑی کر رہے ہیں اور میں بھی ان کی مدد کرواتا ہوں یہ لسنیں اور بھائی اس کی گوڑی کر رہے ہیں داتی کی مدد سے بھی اس کی گوڑی کی جا سکتی ہے گند نکلا جا سکتا ہے جو رمبہ ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی داتی اور رمبہ کیسے بولتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے بہولی بولتے ہیں اور بہولا بھی بول دیتے ہیں پنجابی میں اور اس کی مطلب سے دیکھیں بھائی کتنی بہ آسانی کتنا ایزی اور کتنا فاسٹ اس کی گوڑی کر رہے ہیں بھائی عباس شگر گندی لے کے آگے ہیں ادھر لگانے کے لیے یہ شگر گندی کا بیج ہے جو ہم لوگ لگائیں گے اپنی کھیتوں میں یہ شگر گندی پھر خود ہی اگائیں گے یہ شگر گندی لگا دیں گے اس کے بعد اس کی بیلے ہو جاتی ہیں انہیں کاٹ کر پھر لگایا جاتا ہے پھر یہ شگر گھنیاں بنتی ہیں تو بھائی عباس آپ لگائیں گے دکھائیں گے کس طرح یہ لگائی جاتی ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پہ بھائی عباس ایک ایک شگر گندی جو ہے وہ لگاتے جائیں گے اور گوڑی سٹارٹ کروانے سے پہلے میں آپ کو اپنی کچھ سبزی دکھا دیتا ہوں اس سے لسن بولتے ہیں یہ کانے ہے جو پیاز ہوتے ہیں ان کا بیج لگایا جاتا ہے اور اس کی کھیلیں وگرہ بنا کے ادھر سے لجا کر ایک ایک جو پودہ کہہ لیں یا پیاز کہہ لیں وہ لگائیں گے کھیلوں کے اوپر اور پھر پیاز بنتا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب لگائیں گے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ مسامی کا پودہ ہے یہ دھنیا ہے یہ پالک ہے یہ میتھی اور یہ گاجریں یہ مولیاں مولیاں اتنی اچھی نہیں ہوئی پہلے بیج لگایا تھا وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی لیکن پھر بھائی نے بیج لے کے آئے تھے اور پھر لگائیں تھے اس لئے یہ ابھی چھوٹی ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے یہ ہیں پیاز جو پورا پیاز بن جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ پیاز کی گروتھ بھی جاری ہے اور یہ اس کے اوپر تقریباً ایک منت کے بعد بیج بن جائے گا وہ بھی میں آپ کو ضرور دیکھاؤں گا پھر اس پیاز کا جو بیج بنتا ہے وہ کھیتوں میں لگایا جاتے ہیں اگلے سال اس سال جو بیج بنے گا وہ اگلے سال سردیوں میں ہم لگائیں گے جیسا کہ میں نے پہلے دکھایا تھا جسے کان بولا تھا دیکھنے ادھر ہم لوگوں نے سبزی لگائی ہوئی ہے لسن پیاز دھنیا پالک میتھی اور گاجریں اور یہ ہمارے خید ہے جدن ہم لوگوں نے گندم کی بجائے کی ہوئی ہے چلیں اب میں بھی بھائی کی کچھ ہلپ کروا دیتا ہوں اس سے رمبہ بولا جاتا ہے اس سے بھگوٹی کی جا سکتی ہے پودو وغیرہ کی سبزی وغیرہ کی لسن وغیرہ میں جو گوٹی کرتے ہیں اور یہ داتی ہے جسے داتری بولتے ہیں پنجابی میں داتی بھی بولتے ہیں داتری بھی بولتے ہیں اس کی مدد سے بھی گند نکالا جا سکتا ہے میں تو رمبے کی مدد سے نکال لوں گا کہ رمبے نو تے اولاد نو جنہ چانڈلو انہیں چنگا تے گھر کسی آر تک شاید سچ بھی یہ یہ لسن جو لگایا جاتا ہے جب اس کا جو پودیا وغیرہ ہوتی ہے انہیں دور دور لگایا جاتا ہے تاکہ گوٹی بہ آسانی ہو سکے اور دے سکتے ہیں آپ کہ ہم بہ آسانی اس میں گوٹی کر رہے ہیں میں اور بھائی بھائی یہ بہت سبھی شکر گندی لگا رہے ہیں اس کے بعد وہ بھی ہماری مدد کروائیں گے داتی کی مدد سے بھی اس میں گند نکالا جا سکتا ہے بھائی باس بھی آگے ہیں اب انشاءاللہ پانی داس منٹ میں ہم بلکل اس کی گوٹی کر لیں گے داتی کی مدد سے یہ سلو ہوتا ہے اور جو رمبہ ہوتا ہے اس کی مدد سے اور وہولی کی مدد سے ازی کام ہو جاتا ہے اور جو بھائی دیہاد میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں کچھ وہ کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کی جو خواہش ہے وہ بھی ضرور پوری کروں گا اس پہ بھی ضرور ویڈیو بناوں گا جو وہ بولیں گے چاہے لینے گئے ہیں کیونکہ ہم کام کرتے وقت چاہے بہت زیادہ پیتے ہیں ہم لوگ ہی نہیں جتنے بھی در کام وغیرہ کھیتوں میں کرتے ہیں جات زمیدار سب ہی بہت چاہے پیتے ہیں بڑے بھائی نے بولا ہے بھائی عباس سے کہ آپ چاہے لینے گئے ہیں اور میں اور فیاز گھوٹی کرتے ہیں گھوٹی بھی کر لی ہم نے کمپلیٹ اور بھائی عباس بھی آگے ہیں چاہے لے کے اب ہم چاہے پی لیں اترہو کیا رہا ہے چاہے بہت زیادہ پسند ہے ہم تینوں بھائیوں کو خاص طور پر موزی اور بڑے بھائی کو بہت زیادہ چاہے پسند ہے ہم بہت زیادہ چاہے پیتے ہیں دیکھ لیں گھوٹی ہم نے ساری کی ساری یہ جو کیاری بنائی ہوئی ہے اس کی کیرلی ہے یہ دیکھیں یہ کڑھیا ہے اور اب میں جو گوبر کی سواہ ہوتی ہے جو گوبر جلائے جاتا ہے جس راک بھی بول سکتے ہیں اسے لے کے جاؤں گا اور لیسن کو ڈالوں گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو چلیے پہلے میں اس راک کو سواہ کو میں ڈالوں اس کڑھائیے میں یہ گوبر تھا اب اسے میں کڑھائیے میں ڈالوں گا اور لیسن کو جا کے اس کے اوپر پھینکوں گا اور اس کے کیا فیدے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہوں پہلے میں یہ جسے ہم سواہ بولتے ہیں اسے کڑھائیے میں ڈالوں یہ دیسی کام ہے جٹوں والا جو اسے بنایا ہوا ہے اسے چھانی بولتے ہم یہ دیکھیں اس کی مدد سے اب میں چلتا ہوں لسن کی طرف اور وہاں جا کے بتاتا ہوں اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور یہ کیوں ڈالتے ہیں لسن میں میں پہنچوکا ہوں جدن ہم لوگوں نے سبزی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں سوار ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بماریاں لسن وغیرہ کو لگتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں یہ سپریو وغیرہ جو زہر ہوتی ہے اس کا بھی کام کرتا ہے اور یہ طاقت کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ گوبر ڈالتے ہیں جب کھیت میں تو اس کی طاقت ملتی ہے کھیت کو اسی طرح یہ سوار ڈالنے سے جو اس کی بماریاں وغیرہ ہوتی ہیں جو اس کے یہ دیکھیں اس کے پتے جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہو گئے ہیں زیادہ رنگ کے پڑ گئے ہیں کیونکہ اسے جب یہ سوار میں ڈالوں گا اور کچھ دن کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں دکھاؤں گا کہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ اس کا کلر بلکل پھر اس طرح نہیں رہے گا بلکل سبز ہو جائے گا بلکل سبز تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اب میں یہ سوار جو ہے میں نے ہاتھ میں پکڑی وہ دکھاتا ہوں کہ اس طرح اسے ڈالتے ہیں یہ کڑاہیے کو اس طرح ہاتھ میں رکھا اور یہ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر اوپر گرا دیتے ہیں کہ یہ گروتھ بھی اچھی کرتا ہے ہم لوگ تو ہر سال اسے اسی طرح ڈالتے ہیں اب یہ لگا دی ہیں تو دو تین بار اسے ڈال دیں گے اسی طرح لیکن آپ کو بتا دوں کہ لکڑیوں والی جو سوا ہوتی ہے جہاں لکڑیوں والی راک ہوتی ہے وہ نہیں ڈالنی اس میں جسٹ آپ نے جو گوپر والی ہوتی ہے راک وغیرہ جسے گوپر کو جلالی ہے جاتا ہے اس کے بعد یہ راک بن جاتی ہے وہ ڈالتے ہیں لکڑیوں والی راک جہاں جسے سوا بولتے ہیں ہم لوگ وہ نہیں ڈالتے ہیں یہ لیں یہ میرے پاس کچھ کام تھی انشاءاللہ صوبہ پیری اسے کو ڈال دیں گے یہ لیں جی یہ ہمارے جٹوں والا کام اس طرح کے کام کرتے ہیں دی ہاتوں میں یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ تھا ہمارا امیدی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا اور آپ نے اس ویلوگ میں بہت کچھ سکھا ہوگا اور میری آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میرے بہن بھائی چاہتے ہیں جو دی ہاتھ میں جو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھا یہاں دیکھا ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے مجھے بتائیں کہ بھائی اس پر ویڈیو بنایں انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گا اور جو میرے بہن بھائیوں نے ریکویسٹ کیا انشاءاللہ میں ان کی ریکویسٹ پر ویڈیو ضرور بناؤں گا تو آپ نیکسٹ جو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیں اور ویلوگ کو اند تک ضرور دیکھا کریں کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے کو سیکھنے کو ملی ہی جاتا ہے دیہات میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے دن دگنی راچ اگنی ترقی دے ہنستہ مسکراتہ رکھے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے بھی کامیاب کرے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے حافظ